ملک رزوان الحق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لابیوں وطب ما اغناء انہو مالوہو وما قصب علف سے رات کرو اللہ بے سے بول بسم اللہ جبیلی پھول پھولوں میں محمد رسولوں میں محمد جب ہوئے پیدا خدا نے نور برسایا چرم کے چار پائے ہیں پھر اس تیرے نے آئے ہیں چلو بینو چلو بھائیو خدا کا مو دکھانا ہے خدا کے پاس جانا ہے زمین پہ زرزرہ ہوگا ستارے توت جائیں گے نبیتی ماں کی ہوگی نبیتر باب کا ہوگا دارت میں خدا ہوگا خدا بندے سے پوچھے گا بندہ رو کے بولے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی حشیاں اللہ بڑا ہے سب سے بڑا ہے سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے میں بھی اسی کا تو بھی اسی کا سارے گانے جو بھی اسی کا جو مانگنا ہے برس اس سے مانگو اس کے قرم سے سب کبر ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی حشیاں سانجی اپنی حشیاں اور ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک ہی کشتی کے ہے مسافر ایک منزل کے رائی اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جا باز سپائی ہم جا باز سپائی بند مٹھی کی سورت با ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں چمچا لمبا تھالی گول بندر لے کر آیا ڈول پیٹ پہ ناچا کا لانا چوہا گاتا آیا را چان پہ جا کر کودا شے بلی کھا گئی سارے بے چمچا لمبا تھالی لے گیا ساتھ بھونڈا رہ گیا ہالی آکھا ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی ہشیاں سانجی اپنی ہشیاں میں کیا کہ سکتے ہوں وہ خود اپنے بچوں کے زمد آرہ ہیں بچوں کو اچھا بورا بہت سکھاتے ہیں لیکن کوئی بھی والدین نہیں کہتے کہ ہمارا بچہ کچھ بورا کرتا ہے اگر کچھ بچہ بورا بھی کرے گا تو والدین مانتے نہیں کہ ہمارے بچے نے کچھ بورا کیا ہے میرا نہیں خیال پہلے سے تلیم اب بہت بہتر ہے ہم جس دور کی بات کرتے ہیں ہمیں تو شاید فیفت کلاس کے بعد انگلیش پڑھنے کو موقع ملا اور یہاں سے بچوں کو پلے میں ہی انگلیش سکھائی جاتی ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ لا پروائی کر رہے ہیں ہمارے پیرنس کا بھی بیچ میں ہاتھ ہے کہ ہم اگر ان کی کمپلین بھیجیں گے گھر کہ بچہ آپ کا پڑھ نہیں رہا تو وہ توجہ نہیں دیتے یہ کہتے ہیں کہ شاید ٹیچر نہیں پڑھا رہی میں اس کے یہ چیز سمجھوں گا کہ سٹیڈی ڈاٹ کوم بھی باقی اداروں کی طرح ہی ایک ادارہ ہے لیکن اس میں کچھ انفرادیت لانے کی جو بات اگر کی جائے تو وہ اس بات پہ ہے کہ ہم بچوں کو سب سے پہلے بیس میں اخلاق تربیت اسلامی ترقیب ان چیزوں کو لے کر دنیا میں جو ہمارے سرکلز ہیں ان کو اچیف کرنے کا ایک سیکھی دیتے ہیں اور بسکلی ایک تھوڑا فرق میں بتا آتا ہوں ہمارا جو یونیورسٹی سٹرکچر پاکستان میں جنرلی چل رہا ہوتا ہے جو سیشن وائز ہوتا ہے تو میں بسکلی پرائیمری لیول سے ہی بچوں کو سیم ایز میں آسائنمنٹ سسٹم اور ہی جتنا کچھ بھی ہمارا کلاس ایکٹیوٹیز ہوم ایکٹیوٹیز ہیں ان کو گیدر کروا دیتا ہوں اور میرا پرسنل اپنینن اس بات پہ رہتا ہے کہ جو بچے آج لیننگ کر رہے ہیں ان کی سائکی پروموٹ ہوئی بھی ہے آگے چل کے کالیج لائف یا یونیورسٹی لائف میں ان کو کچھ الگ نہ لگ رہا ہو بسکلی جو میں نے فارمل دیکھا ہے ہر سکول پرائیمری میں کچھ الگ انوائرمنٹ بنا رہا ہوتا ہے میڈل میں کچھ الگ انوائرمنٹ اور جب میٹر کے بات بچے جب کالیجز میں جاتے ہیں تو ان کو بلکل الگ جنگیاں ملتی ہے تو سیکلوجی کے لیے ڈیوڈنڈ ہو جاتا ہے تو اس چیز کو ایک سیکنس میں لانے کے لیے ہم بچے کی ایج گروت کے ساتھ ساتھ جیسے میں آپ کو پہلے بریف کیا تھا کہ ہمارے کیمپسز الگ ہیں مانٹیسٹری میں بلکل صرف مانٹیسٹری کے بچے ہیں پرائیمری لیول تک کی سائیکی میں ہیں جو بچے ان کا الگ کیمپس میں ہم نے رکھا ان کی بلڈنگ ڈیفرنٹ اور سارا ماحول الگ اور ان کی تربیت اور ان کی سائیکی الگ پھر اس کے بعد آپ میڈل یا میٹرک میں جاتے ہیں تب ایک پرائیمری کا بچہ اور ایک کلاس کا بچہ کبھی بھی سیم مائنڈ نہیں رکھتے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے گروت ہوتی ہے ویسے جیسے آپ کی سائیکی چینج ہوتی ہے ویسے جیسے آپ کی تربیت کی ضرورت چینج ہوتی ہے جی جناب تو آپ نے بچوں سے ملاقات کی اسادزہ سے بات کی اور پرنسپل سے ان کا ویجن کے بارے میں جانکاری ہوئی ہوگی امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ